السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جی موسم رات بھی بارش ہوئی یہاں پہ اور الحمدللہ جیسی گرمی ہوتی ہے پھر سے بارشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے تو خیر الحمدللہ جی رمضان تو اسی طرح سے ہمارا گزر رہا ہے کھانوں میں ابھی تو وہ کہتے ہیں نا برکتیں ہیں رحمتیں ہیں تو دل لگا ہو جیسے رمضان چلا جاتا نا تو دل ایک دم سے ڈر سجاتا ہے اس مہینے میں تو بلکل مجھے ڈر نہیں لگتا چاہے وہ موت کا خوف کیوں نہ ہو کیونکہ موت تو برحق ہے تو اللہ پاک سے دعا کیجئے گا میرے لیے میری فیملی کے لیے اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی چپلی کباب کیونکہ بہت آسان ہے بس کیمے میں سب کچھ ڈالا میں نے اسے مکس کیا اور اسے میں فرائے کر لوں گی آج میرا دل تھا کہ تھوڑا سا کچھ لائٹ سے بنایا جائے پتہ نہیں یہ آپ کی نظر میں لائٹ ہے یا نہیں ویسے یہ ماشرل سے ہیلتی فوڈ ہے اور مزے کا یہ بنتا ہے گافی تو ساتھ میں میں آج بناوں گی یہ چائنیز فریڈ رائز ہے آج میں بناوں گی ساتھ میں فریڈ رائز اور چپلی کباب اس کا کمبینیشن بھی بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ یہ میں نے سبزیوں کو کٹنگ کر کے رکھ دیا تھا پہلے ہی اور آج آپ نے پروری ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج کی ویڈیو میں کسی کی ایدی بن رہی ہے اور وہ کس کی ایدی ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہو کوئی آپ کو ریسیپی کے حوالی سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں اور مجھے یہاں پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں کومنٹس باکس میں اور جی آپ لوگ سنائیں کیا ہو رہا ہے اید کب بن رہی ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں میں نے تو آپ لوگ کو اید کی شاپنگ بھی دکھائی اور میں نے سلیکٹ بھی کیا ہے جو زیادہ کومنٹس آ رہے تھے اس دریس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہے وہ دریس فرس ڈی میں ہی بینا جائے کیونکہ آپ لوگوں کے آپ لوگ میری فیملی اس لئے میں نے آپ لوگوں سے مشورہ لیا اور یہاں پہ جی میرے فرائیڈ ڈرائز بھی آلموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت جھٹ پٹ بن جاتے ہیں آسانی سے بن جاتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو ٹائم بتا رہی ہوں ٹین منٹس ضروری نہیں ہے یہ ٹین منٹس ہی ہوں ہر کسی کی چاول کی کوئی الگ مطلب ہوتی ہے کوئی جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے کوئی دیر سے ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور جی ایت کا دیکھیں کب بن رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے فرائیڈ ڈرائز کو بن رہی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں فرائیڈے سے میبی پہلے بن جائے تو کچھ آئیڈیا نہیں ہے یہ تو آج ہی پتہ چلے گا کہ کب ہوتی ہے اور جو ملک سے باہر ہے کیونکہ اگر آج بن جاتی ہے تو ان کی چاند رات ہو جائے گی تو میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ہستہ مسکراتے رکھے اور اللہ کرے سب کی عیدیں بہت اچھے سے گزریں اور ہم نے جو عبادت کی ہے اس رمضان میں اللہ پاک قبول و منظور کرے آمین آمین تو جی یہاں پہ فرائیڈ ریس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں بس میں اسے مکس کرنا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں عیدی کس کے لئے بنا رہے ہوں عیدی میں کیا کیا ہے ویسے عیدی کو دیکھ کے سب کی بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں وہ عید کار وہ چوریاں وہ مہندی ایسے ہوتا ہے نا لڑکیوں کے علاوہ لڑکی بھی عیدی دیتے ہوتے ہیں ایسے ہے نا مطلب عیدی سے مرادی ہو گیا نا کہ ایک دوسرے سے گفٹ شیئر کریں تو اسے بھی پیار محبت بڑھتا ہے ضروری نہیں آپ اتنے بڑے بڑے باکسز لیں اتنی مہنگی مہنگی شاپنگ کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں ایک چیز دے دیں دو چیز دے دیں لیکن اپنے پیار کا اظہار کریں انہیں اپنی خوشوں میں شامل کریں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے کھانا یہاں پہ میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا ہے اور میں اب آپ جاتی ہوں روم میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میں ایڈی کس کے لئے بنا رہی ہوں اور ایڈی میں کیا کیا ہے تو میرے پاس ایک باکس تھا اسے میں نے اچھے طریقے سے کور کیا کور کرنے کے بعد کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری بہت اچھی ویور بھی ہیں اور بہت بہت اچھی میری کزن بھی ہیں میری فرینڈ بھی ہیں بہت چھوٹی سی اس چھوٹی سی ایڈ میں چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہے وہ میں اس میں سمیٹوں گی اور میں وہ اسے دوں گی میں اپنی چھوٹی کزن کے لئے بنا رہی ہوں ایڈی اور وہ افکورس وہ ابھی ماشاءاللہ سے چھوٹی آپ سب اس کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک اسے صحت دے اللہ پاک اسے خوش رکھے ان کے ماں باپ کا ہمیشہ سایا قائم رکھے آمین تو یہاں پہ جی میں نے ان کی ماما کے لئے تسبیل ان کے بابا کے لئے ٹوپی لی تو میں اسے پیکنگ کروں گی اور وہ چھوٹی سی ہے تو اس کے کھانے پینے کی ساری ملی چیزیں لیا ہے اور میں اسے باکس میں رکھوں گی اور ساتھ میں جی کھجور ہے تاکہ وہ روزہ کھولیں گے تو اچھا لگے گا نا سب کے لئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونی چاہیے ہیں تو بس میں اسے کور کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے کچھ چوکلٹس لیا ہے ساری کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں اچھا ضروری نہیں ہوتا کہ اب آپ بہت زیادہ لیں یا پھر آپ کے پاس نئی ہیں ہیں جتنا بھی ہیں لیکن آپ شیئر کریں اپنے فرینڈ سے فیملی سے اپنے بہن بھائیوں سے اچھا لگتا ہے نا ایدی بنانا ایدی دینا اور ایدی لینا بھی اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلیں کیوں نہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہی کٹھی کر کے وہ رکھ دی جائے باکس میں سمائیے ہیں آپ کو پتہ کی میٹھی ہی دے تو سمائیے تو تو مسٹ ہونی چاہیے نا اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایدی آئی ہے اور انویلپ میں میں نے جی اس کی ایدی رکھی اچھا لگتا ہے کسی پھوٹی بھوٹے نا آپ کھوڑی سی کوئی چیز بھی دے دیں ہمیں اسے پیکنگ دکھیں یہ تصویح ہے اچھے یہ رکھ رہے ہیں اس کی ماما کے لیے پپا یہ خجور ہے ٹھیک ہے اور یہ جناب یہ ہو جا لے ادھا رکھتے ہیں یہ 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 چوکلیٹ ہے یہ ہے سبی لگتو وہ اندر چلے گا یہ وہ چکے چکے نہیں μ یہ conscience یہ صور صور اللہ یہ اس کے لئے ایزی ہے چیزیں تھی اسے میں نے ڈیکوریٹ کیا کلر کمبینیشن میں اور ریکین کرے بہت خوبصورت ماشرلہ سے باکس بن گیا تھا اس کے لئے میں نے نیل پولیش لی اور میں نے اس کے لئے آپ کو پتہ لڑکیوں کو چیزیں یہی چاہیے ہوتی ہیں لیپلوز لیا اس کے لئے پونیا وغیرہ لی تو اس کا ریاکشن کیا تھا جب میں نے اسے باکس دیا آپ نے ضرور دیکھنا ہے نیکسٹ ویلوگ کا انتظار کرنا ہے یہ اس کی عیدی اوپر رکھ دی عید مبارک جی تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی آئی ہوپ آپ نے انجوائی کیا ہوگا ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا جی ٹیک کیئر اللہ حافظ